اولاد کے لئے بھی ہمیں قرآن و سنت میں دعائیں سکھائی گئی ہیں اور ان کا بھی احتمام کرنا چاہیے اور انسان اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے اور اپنے بعد بھی ان کے لئے ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے لیکن اگر اولاد نیک ہو تو وہ والدین کے لئے صدقہ جارے بھی بنتی ہیں اور والدین کے خون پسینے کی کمائی کو ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بہترین جگہوں پر استعمال کرتی ہے لیکن اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو تو زندگی میں بھی انسان کے لئے عذیت اور عذاب ہے اور بعد میں بھی اس کے مال کو زائع کرنے والی ہوتی ہے اور اس کے لئے بدنامی کا سبب بنتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کے لئے بھی دعا سکھائی گئی ہے اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں وہ کہتے ہیں رب بحبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما سالے لوگوں میں سے عطا فرما فبشرناہ بغلام حلیم تو ہم نے اسے ایک بردوار بیٹے کی بشارت دی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا سن لی اور یہ دعا بہت عرصے کے بعد سنی گئی تھی لیکن بہرحال سن لی گئی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور مستجاب الدعوات تھے ان کی دعایں قبول ہوتی تھی یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت انسان مو سے کوئی بات نکالے اسی وقت پوری ہو جائے اس کی پورے ہونے میں بعض اوقات کئی سال گزر سکتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پہمبروں کے سلسلے میں اور پھر ہم اس بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی تو انہوں نے اپنے رب کا اس پر شکر بھی ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق تیسی اولاد دی بلا شبہ میرا پروردگار دعائیں سننے والا ہے اس لئے اولاد کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے نہ ہونے کی شکل میں بھی اور ہونے کے بعد ان کی نیکی اور خیر اور بھلائی کے سلسلے میں بھی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی تو وہ بھی بڑھاپے تک مایوس نہیں ہوئے اور دعا مانگتے رہے اور اس سلسلے میں آتا ہے کہ وہ جب دعا مانگتے تو کہتے رب حبلی مل لدن کا ذریعتم طیبہ انکا سمیع الدعا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد اتا فرما تو ہی دعا کا سننے والا ہے یعنی پہمبر ہمیشہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے بلکہ نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اپنے پھول کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اولاد انسان کی بہترین کمائی ہے فرمایا تمہاری اولاد تمہاری سب سے بہترین کمائی ہیں پس اپنی اولاد کی کمائی میں سکھاؤ یعنی وہ انسان کے لئے حلال ہے جائز ہے پھر اسی طرح بیٹیاں جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش بھی ایک بہت خیر و بلائی و جنت کمانے کا ذریعہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد ایک رسپانسیبیلٹی بھی ہے ان کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا موسیقی